لیکن سن میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کوہلی نہ ہو تو بھارتی ٹیم بھر بھی پرفارم کر رہی ہے اور کمال پرفارم کر رہی ہے ہمارے ہاں بابر آزم نہیں ہوتا ہے تو ہم تو سب پریشان ہو جاتے ہیں واقعی میں ایکسٹاورنری پرفارم کیا ہے آپ نے شاید ویڈیو نہیں دیکھی ان کا جو ہیڈ کوٹ ہے آسٹیلیا کا جسٹن لینگر جو جب جسنگ روم میں وہ کتنے حصے کا اظہار کر رہا تھا جب بھارتی ٹیم جیتی ہے تو واقعی میں اور سیڈنگ جو کر رہا تھا ٹیم ٹیم بٹوں کے پیچھے سے لیکن بھارت میں واقعی میں آسٹیلیانز کا مو بند کر دیا اپنی حکم درکار کر دی بھارت کے لیے ایک بڑا مشکل کام تھا اور بھارت نے اپنے سینئر فیرادیوں کے بغیر جس طریقے سے یہ اچھیف کیا ہے تارگیب کیا سیکھ سکتی ہے پاکستانی ٹیم اس وقت بھارت سے یہی سیکھ سکتی ہے کہ ہمیں بہدرانہ انداز سے مقابلہ کترہ مول لیتے وقت بلکل گھبرانہ نہیں چاہیے جس طرح سے وزیر آدم کہتے ہیں نا کہ گھبرانہ نہیں ہے ہمیں گرپیٹ والوں کو بھی کہنا کہ گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اپنے جو ہے وہ نوجوان فیرادیوں کو مواقع دے ہیں بھارت کو دیکھیں نا شب بن گل ان کا انڈر نائیٹین سے آیا رشا پانٹ انڈر نائیٹین سے آیا اور ان سب نے کیا زبدست پرفارمنس دی ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا ہوا ایس کہ اگر ہم ایک پولیسی اپنائیں کہ اگر ہم یانگسٹرس کو سینئرس کے ساتھ یہ نہیں کہ پوری ٹیم یانگسٹرس کی گلا دیں لیکن انہیں گروہم کریں ہم گروہم ہی نہیں کرتے ہم ایک سیک پیچھوں پر واقعی میں ایکسٹر آردنریلی پرفارم کی ہے آپ نے شاید ویڈیو نہیں دیکھی ان کا جو ہیٹ پورٹ ہے آسٹلیلیا کا جسٹن لینگر جو جب جسٹن روم میں کتنے غصے کا ازار کر رہا تھا جب بھارتی ٹیم جیتی ہے تو واقعی میں اور سلیجنگ جو کر رہے تھا ٹیم پیل بٹو کے پیچھے سے لیکن بھارت میں واقعی میں آسٹلیلیس کا موپر کر دیا اپنی اپنی اسمدرکار کم لگی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کوہلی نہ ہو تو بھارتی ٹیم پھر بھی پرفارم کر رہی ہے اور کمال پرفارم کر رہی ہے ہمارے ہاں بابر آزم نہیں ہوتا ہے